تحریک انصاف نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے میں ناکام ہونے کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی عدالت کا سربراہ لگوانے کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے جس کے لیے نہ صرف اخبرات اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ خبروں اور وضاحتوں کی صورت میں خبریں لگوائی جا رہی ہیں بلکہ ان کو آئین اور قانون کا محافظ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تاہم حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے منصوبوں کی کامیابی کے امکانات مادوم ہیں کیونکہ آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے قائم کردہ جوڈیشل کمیشن میں حکومت کو اکسلیت حاصل ہے اور وہ اس وقت آئینی بینچ کی سرباہی کے لیے کسی بھی ایسے جج کو تائنات کرنے کا رسک نہیں لیں گے جبات میں حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کی سرباہی کے لیے منتخب کر چکی ہے اور جوڈیشل کمیشن میں اکسلیت کی بنیاد پر وہ انہیں سربراہ برانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی یاد رہے کہ نئے چیف جسٹس یای آفریدی نے عوضہ سنبھالتے ہی سپریم کورٹ کی دین رکنی ججز کمیٹی میں سے جسٹس امین الدین کو نکال کر ان کی جگہ جسٹس منی بختر کو شامل کر لیا ہے اس ایکشن پر لوگ حیران تھے اور اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ جسٹس یای آفریدی بھی جسٹس منصور علی شاہ کے راستے پر چلنے والے ہیں تاہم اب حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججز کمیٹی میں شامل تینوں سینئر ترین ججزرات یعنی جسٹس یای آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی ججز کمیٹی کا حصہ بن چکے ہیں ایسے میں سینئرٹی لسٹ پر چوتھے نمبر پر موجود جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے لیے چونے جانے والے سپریم کورٹ کے ججز کی سینئرٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ جائیں گے اور اس وجہ سے آئینی بینچ کے سربراہ بنا دیے جائیں گے دوسری جانی پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ چھبیسویں آئینی تنمیم کے تحت نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یای آفریدی کی تائیناتی کے بعد آئینی بینچز کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سپیکر عومی ایسیملی سردھار آیاز صادق نے جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو نام طلب کر لیے ہیں جبکہ دوسری جانی چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے بنائی گئی بارہ رکنی پارلیمنٹی کے اجلاس کا بائی کارڈ کرنے والی پی ٹی آئی نے جوڈیشنل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم مبسرین کے مطابق اگرچہ آئینی بینچز کے قیام کے لیے جوڈیشنل کمیشن میں بظاہر حکومت کی اکثریت نظر آ رہی ہے تاہم جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس پاکستان کا کردار اہم ہوگا اگر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آئینی بینچز میں سینئر ترین جج تائینات ہونے چاہیے تو کیا چیف جسٹس کی رائے کو تسلیم کیا جائے گا کیا حکومت ججز کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گی یا اجلاس میں تمام فیصلے کسرت رائے سے ہی ہوں گے آئینی اور قانونی مہرین کے مطابق آپ جوڈیشنل کمیشن تیہ کرے گا کہ ایک آئینی بینچ قائم کرنا ہے یا ایک سے زیادہ بینچز قائم ہوں گے چبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں لکھ دیا کیا ہے کہ کم سے کم پانچ رکنی آئینی بینچ ہوگا تاہم آئینی بینچ میں کتنے اور کون سے ججز لگائے جائیں یہ فیصلہ جوڈیشنل کمیشن کو کرنا ہے تاہم سینئر تذیہ کار متیولہ جان کا کہنا ہے کہ آئینی بینچز کے قیام کا کوئی تو مقصد اور میار ہوگا اگر آئینی معاملات میں مہارت رکھنے والے دونوں سینئر ججز آئینی بینچز میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر اس پر سوال اٹھیں گے متیولہ جان کے مطابق حکومت کچھ ججز کو آئینی بینچز میں شامل کرنے کا رسک نہیں لے گی لیکن اگر مرضی کے ججز لانے کی کوشش کی گئی تو اس سے مسائل جنم لیں گے متیولہ جان کا کہنا تھا کہ تحال یہ بھی واضح نہیں ہے کہ جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس کب بلائے جائے گا ان کے بقول سینئر تنین جج بنصور علی شاہ ملک میں موجود نہیں ہیں وہ یکم نومبر کو واپس آئیں گے دیکھنا ہوگا کہ عددی اکسدیت سے فیصلے کیے جاتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ کے ججز کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے متیولہ جان کے مطابق جس طرح کے حالات ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آئینی بینچز میں سینئر ججز لگائے جائیں تو دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس پر کیارت عمل دے گی دوسری جانی باخبر حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ حال ہی میں چھ بیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے تشکیل کردہ پانچ لکنی آئینی بینچ کی سرباہی کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کے سب سے قابل اعتماد سادی جسٹس امین الدین خان کا نام تقریباً فائنل کر لیا گیا ہے جس کی حتمی منظوری جوڈیشل کمیشن آپ پاکستان کے اجلاس میں دی جائے گی خیال رہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچز قائم کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے آلہ عدلیہ میں ججز کی تائناتی اور آئینی بینچز کے قیام کے لیے تیرہ رکنی جوڈیشل کمیشن بنے گا آرٹیکل ایک سو پیشتر اے میں کی گئی چھ بیسویں آئینی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے چیئرمن چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوں گے سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز کمیشن کے رکن ہوں گے وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان بار کانسل کی جانب سے نامزد کردہ ایک رکن سینٹ اور قومی اسمبلی سے دو دو ارکان بھی کمیشن کے رکن ہوں گے ایک خاتون یا اقلیتی رکن بھی کمیشن کا رکن ہوگا جبکہ ایک آئینی عدالت کا سینئر ترین جج بھی جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا ماہرین کے مطابق آرٹیکل ایک سو اکانوے ایک ہی کلاس دو کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے نامزد ججوں میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ہوگا آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ہی آئینی بینچز کا سربرا تصور ہوگا واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو کانوے کے بعد چبیسویں آئینی ترمیم کے تحت نیا آرٹیکل ایک سو کانوے اے شامل کیا گیا ہے آرٹیکل ایک سو کانوے اے کے مطابق سپریم کورٹ کے اہم اختیارات آئینی بینچز کو منتقل کیے گئے ہیں آرٹیکل ایک سو چراسی کے تحت از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کی بجائے آئینی بینچز کے پاس ہوگا آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریف سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کے ایڈوائزری اختیارات بھی آئینی بینچز کے پاس ہوں گے آرٹیکل 186 کے پاس ہوں گے